اسلام علیکم ناظرین گراما شید تیرے عشق کے نام کی نیکس اپیزوڈ میں آپ دیکھیں گے آرفہ جس کی بارات کا دن بھی آ جاتا ہے وہ دولن بنی ٹھہ رہی ہے تو اسکا اپنی والدہ کو اس کے سامنے بتاتی ہے سب کچھ بتا دی ہے اس نے رتبہ کو کہ کیسے ہم نے التمشق کو حاصل کرنے کے لیے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنایا تھا تو وہ قبول کر لیتی ہے ہاں سب کچھ میں نے بتایا ہے رتبہ کو کیونکہ آپ دونوں کے گناہوں کا بوجھ مجھے اکیلے کو سہنا بہت مشکل ہو چکا تھا اب اس اسکا کو غصہ آیا دولن بنی اپنی بہن پر ہاتھ اٹھانے لگی کہ اسے وقت رتبہ آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے یہ تماشے اپنے لیے سنبھال کر رکھو تمہارے بہت کام آئیں گے یہ سن کر تو اس اسکا کا موں کھلے کا کھلا رہ گیا کیونکہ اب تو شروعات ہیں اس اسکا کو بھی معلوم ہوگا کہ اب عذیت کیا ہوتی ہے اور رتبہ یہی کچھ کر بھی رہی ہے وہ التمش سے دور نہیں بلکہ اس سے بات ہی کرتی ہے یہ الگ بات ہے کہ دبل میری باتیں ہوتی ہیں جو کہ یہ التمش ابھی سمجھ نہیں رہا مگر ایسی میں ہاں اسے رتبہ ضرور چاہیے وہ اسے کہہ بھی دیتا ہے کہ میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں مجھے اپنی غلطی کا مدعبہ کرنا ہے تو رتبہ بھی اسے کہہ دیتی ہے کہ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہم مدعبہ نہیں کر سکتے مگر یہ التمش کیا جانے کی یہ محبت کیا ہوتی ہے وہ تو بس چھننا جانتا ہے اس لئے تو اب وہ رتبہ کو ٹرپ کر رہا ہے اور ویسے بھی رتبہ کے سامنے پوری طریقے سے اس کی حقیقت اور آنی باقی ہے کہ اس نے ہی وہ پکچر کیپچر کروا کر اس کے والد کو سینڈ کی تھی اب یہاں پر التمش اور رتبہ کو ایک ساتھ ٹھہرے ہوئی یہ اس کا دیکھ لیتی ہے اور سامنے کھڑی وہیں پر ہی جلتی بھونتی رہی اب اندر ہی اندر سے کھڑ تو رہی ہے والدہ نے بھی کہہ دیا کہ تم نے کوئی تماشا نہیں کرنا مگر پھر آرفہ کی والی میں پر اس کی برداشت کے حد خاتم ہو جاتی ہے اس نے تو چلاتے ہوئے کہہ دیا اس کے دلو دماغ پر آج بھی رتبہ کا ہی قبضہ ہے ساس نے اسے سمجھایا بھی کہ وہ قزن ہے اس کی مگر یہ گلہ پھارتے ہوئے کہہ دیتی ہے کہ وہ پسند ہے اس کی اور اس حقیقت کو تو ویسی بھی آپ جھٹھاتی رہتی ہیں جس کے بعد تو اسکر کی برداشت کی حد خاتم ہوئی اسے التمش سے بھی تو تو کرتی ہے اب اس کا ذرہ نام تو لے کر دکھائیں پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں ہوں کون التمش اس پر ہاتھ اٹھانے ہی لگا کہ اس کی والدہ روک لیتی ہیں تو التمش نے بھی اسے دھمکی دے دی کہ اس گھر سے تمہیں نکالے گا تو صرف رتبہ کے ذات تمہارا یہ حسد اب یہاں پر اکثر اس ڈراما سے دیکھنے والی ویورز کو یہ ہی لگ رہا ہے یہ رتبہ آج بھی التمش سے محبت کرتی ہے مگر ایسا ہرگز نہیں اب کی بار تو رتبہ نے اپنا کھیل کھیلا ہے محبت تو وہ خرشید سے کرتی ہے بس یوں کہیں وہ التمش کو جھوٹی امیدیں دے رہی ہے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ بڑے کھیل کھیلے اس عزقہ نے اور بڑی لالچ دکھائی اس التمش نے تو اب کھیل کھیلنے کی باری آئی ہے اس رتبہ کی اور ہوپ سو بھی بس اس کھیل کھیل میں شاید سال ہی بیٹھ جائے اور خرشید واپس لوٹ آئے اور تب جا کر یہ رتبہ اظہار کرے گی خرشید سے پر ہوپ سو بھی برز اس عرصے کو بہت جلدی دکھا دیا جائے تو بھی برز اب کس کس کو انتظار ہے نیکسٹ اپیسوڈ کر خاص اور پس اسکا کا انجام کا مزید ڈراماز ریویوز کے لئے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی